السلام علیکم بیسٹ ہیلک اینڈ بیوٹی ٹوٹ کے کے محضر ناظرین کو میری طرف سے خوش عام دید جیگر انسانی جسم کا سب سے بڑا اور انتہائی اہم عضو ہے جس کا کام خون کو صاف کرنا ہوتا ہے یہ خون سے کیمیکلز، الکوہل، منشیات وغیرہ کی صفائی کرتا ہے اور انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دو انتہائی اہم اعضاء گلوکوز اور بائلی پیدا کرتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں جیگر جسم میں مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور اگر ہم اپنی خوراک کو درست نہ رکھیں اور منشیات الکوہل کا زیادہ استعمال شروع کر دیں تو ہمارا جیگر اسے صاف کرنے کے دوران خود علودہ ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں اس کے کام کرنے کی رفتار بھی بہت سست ہو جاتی ہے ایسے کانے جو پروسٹ ہوں اور فاسٹ فور جنے اگر زیادہ مقدار میں کائے جانے لگے تو وہ بھی جیگر کو علودہ کر دیتے ہیں جس سے جیگر کمزور ہو جاتا ہے اور اپنے افعال سر انجام دینے کے لیے اسے زیادہ وقت کام کرنا پڑتا ہے جس سے صحت پر بورے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کانوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہمارے جیگر کی صفائی کرتے ہیں اور اسے علودگی سے پاک کرتے ہیں اور فال طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ایسے بہت سے کھانے بنائے ہیں جو جیگر کو قدرتی طریقے سے صاف کرتے ہیں اور اس کی خون سے تو انس کی صفائی کرنے کے عمل کو بھی تیز کر دیتے ہیں اس لئے ویڈیو کو سکیپ بلکل نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ اور ہیلفل ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین جگر کو صاف کرنے والی گزار میں سب سے پہلی گزار لیسن لیسن کے اندر سلینیم کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے اور یہ منرل جگر کی صفائی میں دہائی اہم کردار بھی ادا کرتا ہے لیسن جگر کے اندر موجود انزائمز کو بھال کرتا ہے اور یہ ایسے انزائمز ہیں جو جسم کو فاصل مادوں سے پاک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نمبر دو سٹریس فروٹس کنو مالتا لیمو میٹے مسمی وغیرہ ایسے پھل ہیں جو جگر کی خون صاف کرنے کی صلاحیت کو قدرتی طور پر بڑھا دیتے ہیں یہ پھل جگر میں ڈیٹو فائن ایکزائمز کو پیدا کرتے ہیں جو خون سے فاصل مادوں کو صاف کر دیتے ہیں نمبر تھری سبزیاں سبزیاں خاص طور پر بروکلی، بند گھوبی، پھول، گھوبی وغیرہ کے اندر گلوکو سائنولیٹ موجود ہوتا ہے جو جگر کے اندر خون کو صاف کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے سبز پتے والی سبزیاں، سلات کے پتے، پالک، ساغ وغیرہ کے اندر سلفر کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو جگر کو طاقتور کرتی ہے، ان سبزوں میں کلورو فیل کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جو خون سے کیمیکل کو صاف کرتی ہے اور جگر کے اندر موجود ہیوی میٹلز کو نیوٹرلائز کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر فور، حلدی، حلدی سارے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے خاص طور پر جگر کو درست کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے یہ جگر میں خون صاف کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور اس کی انٹی اکسیڈنٹ خوبیاں جگر کے مردہ سیلز کو مرمت کر کے دوبارہ کام کرنے کے قابل بناتے ہیں حلدی جگر کی میٹلز فیلٹر کرنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہے اور جگر سے پیدا ہونے والی بائلی کی مقدار کو بھی بڑھاتی ہے نمبر فائف، چکندر چکندر ایک انتہائی فائد مند سبزی ہے جو خون میں ایکسیڈنٹ کی مقدار کو بڑھا کر اسے صاف ہونے میں مدد کرتی ہے چکندر خون میں شامل فاسد مادوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے زراد میں منتقل کرتی ہے جس سے خون کو فیلٹر ہونے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے چکندر جسم میں موجود انزائنز کو سٹیومولیٹ کر دیتی ہے اور اس کے موجود ویٹامن سی اور فائبر جگر کے اندر جمع ہوئے فاسد مادوں کو فیلٹر ہو کر خارج کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں نمبر سکس، سبز چائے سبز چائے سارے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے مگر یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ اس کے اندر موجود کیچی سین اور قدرتی انٹی ایکسیڈنٹ جگر کو طاقتور بناتے ہیں اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں نوٹ، سبز چائے کو صرف کعوے کی صورت میں استعمال کریں اور سبز چائے کے ایکسٹریکٹ نہ استعمال کریں کیونکہ یہ جگر کو نقصان پہنچاتے ہیں نمبر سیون، سیب سیب بہت سے بیماریوں میں شفا ہے سیب کے اندر ایک ایسا کیمیکل جسے پیکٹن کہتے ہیں موجود ہوتا ہے جو خون سے فاصل مادوں کو صاف کرنے میں انتہائی مددگار ہے یہ فاصل مادوں کو توڑ کر باریک سے باریک زراد میں منتقل کرتا ہے جس سے جگر کو خون صاف کرنے میں کافی مدد ملتی ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں